بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حضر خدمت ہوں اور یہ کہانی جناب آدم علیہ السلام کے متعلق ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی آپ کا ذکر قرآن پاک میں انیس مرتبہ آیا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھیرے ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تصویح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دئیے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ تُو پاک ہے جتنا علم تُو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں معلوم پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا اور ورنہ تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ گے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا انتہان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں شیطان کے بہکاو میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے نراز تھا ان کی وجہ سے وہ خدا تعالی کے دربار سے نکلا اور خدا تعالی کی لانت اس پر ہوئی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اورات کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہوا سلام علیہ کو برابر بہکاتا رہا اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ اور اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہوا سلام علیہ بول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے درخت کا پھل کھا لیا اور پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اللہ اکبر اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا اور تمہارا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آ گئے اب تم اور ہوا سلام علیہ جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا بہت عرصہ تک اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے آخر اللہ سبحانہ وتعالی کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑا کے مانگی اور اللہ سبحانہ وتعالی تو بہت رحم کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو بہت رحم کرنے والے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو وہ معاف کر دیتے ہیں چلانچہی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے وہ ہماری آئیتوں کو جھٹلائیں گے اور دوزق میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ سلام انہا رہی ہے دنیا میں رہنے سہنے لگے خوب جی لگا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سکھ جگہ آباد ہوتی رہی حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں بہکائے میں بہکاوے میں نہ آنا وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا سچ بولنا کسی پر ضرب نہ کرنا ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نو سو سال زندہ رہ کر وفات پا گئے تو یہ جناب آدم علیہ السلام کا ایک قرآن کریم میں ذکر کیا گیا واقعہ تھا جو کہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ جناب نبی کریم اور جناب آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے راستے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ایک نئی مورل سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت رہوں گا تب تک کے لئے اپنے میزبان سجد محمد رفیق بخاری کو اجازت دیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے